تھوڑی ہی دیر کیلئے مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے میرے پیچھے یا سہن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو جسے ناہید نے آواز دی ہوگی مگر میرے سوا وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانی بٹھی اور اس کی سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گر گئی شاید دنیا کا سب سے برا لحاظ یا روب لحاظ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کریل جوانوں کو تبتی دوپہروں میں گھنٹو اسکول کے راستے میں جلتے کھرے دیکھا تھا مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے میں سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے اگر میں کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب صفحہ چٹ کر چکے ہوتے تھے اور عموما مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی تھی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا اب خالہ سگرہ کے بیٹے ہیں نا پری ذات میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو بس آپ ہی ہیں میں تو صرف ذات ہی ذات ہوں مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی جی آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجیے گا میری امی آپ کو یاد کر رہی تھی وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی مگر میرے قدم تو جیسے میں اس ذہن کی کچھی زمین میں دھانس کر رہے تھے جانے کتنی دیر میں وہیں کھرا رہا اور سوچتا رہا کیونکہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا کچھ لوگ آپ کا نام بکاریں تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے میں جیسے کسی تلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حضب معبول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکر پر جمع تھی وہ سب اسی کی باتیں کر رہے تھے ان میں ماجد بھی تھا محلے کا سب سے کریل اور خوب رون و جوان میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفیل کی جان پرہائی لکھائی میں بھی آگئے اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشا ہی گھنٹوں کھرے رہا کرتے تھے میں چپ چاپ نکر پر کھرے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھرا ہو گیا وہ سب ناہی دھی کی ذکر کر رہے تھے ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منصوب کر رکھی تھی اور ماجد کے نام کا قرہ اس کی جازب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کارٹ کارٹ کر تھک چکا تھا مگر وکول اس کے وہاں اس کی دال کلتی نظر نہیں آتا اس وقت بھی وہی ذکر جانا جاری تھا اکرم نے پوچھا بتا تو سہی کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے ماجد نے ایک لمبی سی سرد آن بھڑی کہا یار اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے پھر اچانک ماجد کی نظر مجھ پر پڑی میں مو کھولے مہویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا اب یہ پڑی ذات تو نے کبھی عشق کیا ہے کسی سے سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار کہکہ لگایا میں شرمندہ ہو کر بولا میں نے نہیں تو ماجد سندیدہ ہی سی شکل بنا کر بولا ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے اکرم نے شرار سے ماجد کی طرف دیکھا اور مانی خیز لہجے میں بولا صرف ایک بار ذرا پھر سوچ لے ماجد سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کہ جانے کتنے گلیوں میں ماجد کے چکر چاہیے ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس ناہید کی ایک جھڑک پانے کے لیے وہ اس سب یہاں گھینٹوں سے کھرے ہیں اسی ناہید نے آج خود مجھ سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ اپنے گھر بھی بلائیا ہے مگر پھر میں نے سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا الٹا مزید میرا مزاق ہو رائیں گے لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر کیا مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چار پائی پر کروٹیں بدلتا رہا اور پھر تانگا کر میں نے اپنا چنگا سی چار پائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبی نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا جاتے ہیں آنکھوں میں دھول جھوکتے ہیں مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھرکتا یہ دل ہوتا ہے جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا میرے دل نے بھی اس رات میری اکل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بھلا میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہیت کا ہاتھ تھامے وادیوں میں بھٹکتا رہا کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے اس رات کے بعد نین تو جیسے مجھ سے روٹ گئی تھی جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارے رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے ناہیت کے گھر کے دروازے پر دستک دی ناہیت کے اببہ نے دروازہ کھولا جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا ہاں بھائی کیا بات ہے انہوں نے کرکدار لہجے میں مجھ سے پوچھا میں پلبھار کے لیے بکلاہٹ میں سب بھول گیا وہ دوبارہ گھٹی آپ کچھ بولو گے بھی یا موں میں سی پیاں ڈالے یوں ہی کھرے رہو گے میں گھ گیایا جی وہ میں مجھے بلایا تھا خالہ نے انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سر سے پیر تک غور سے دیکھا اندر آجو میں اس وقت کوکوس رہا تھا جب یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا بہرحال اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا کچھ دیر میں ناہیت کی امی آگئی اور اگدہ یہ کھلا کہ ناہیت کے نوی جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحانات میں اسے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیئے تھی جانے اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے مجھے خوش یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے پوری زندگی میں آج تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی تھی تیہ یہ پایا کہ میں شام کو چار سے پانچ پیشتہ ایک گھنٹہ ناہیت کو کردو کی تیاری کروایا کروں گا مرزا صاحب ٹیوشن کی فیز بھی مقرر کرنا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں ٹال دیا ناہیت کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس خوبصورت حاصل پر میرا ردی عمل کیا ہونا چاہیے رات تک میں ایک صدمے کسی کیفیت میں رہا صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی یہ اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہمارے عمومی رویے سے متساتم ہو جاتی ہے شاید ساری باز زرف کی ہے خوشی ہو یا غم ہمارے زرف کے پیمانے سے بھر جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ اگلے دن تین چار مرتبہ امہ اور بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی مثلا میں عام طور پہ شاہ سو نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا مگر اس روز جب لگتا ہے تیسی مرتبہ برامدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برامدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا خیر تو ہے یہ کنگی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے میں سٹ پٹا گیا تمہارے دسویں کے امتحانات سر پڑ ہے اپنی پرہائی کی طرف دھیان دو آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے میں جلدی سے سر ہلاکہ وہاں سے ٹل گیا اس روز گھری کے ہنسوں کی مجھ سے جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی میں گھنٹہ بر بات بھی گھری کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی ناپا جاتا ہے ہماری مرضی کے خلاف ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس گھریوں کے گزرنے کو وقت کا نام دیا جاتا ہے جب ہم اسے تیستر چاہتے ہیں یہ سستر ہوتا جاتا ہے اور جب کبھی ہم اس کے آہستہ پن کی دعا اور التجاہ میں گر گراتے ہوتے ہیں اسے پر لگ جاتے ہیں تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھری یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں بس اپنے دل میں جھانگ کر اپنی خواہش ٹٹولیا کریں وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت میں ہی دورتہ ملے گا ٹھیک چار بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا گلی میں اکہ دکہ لوگ آ جا رہے تھے شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں موچہ بنائے نہیں بیٹھی تھی ورنہ مجھے ہزار سوالوں کا سامنا کرنا دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر سہن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا سامنے ایک چھوٹی سی میس اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی میرا دم پھول رہا تھا دھرکن بے کابور سانس رک رک کر آ رہی تھی میں نے بچپنی سے اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحکیر اور تمسکر دیکھا تھا کہ مجھے برائے راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں برائے راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہ رہی تھی لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ ڈوبٹا سر میں جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین میں ہی گری ہوئی تھی حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکرے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں حزید چھکا لی اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دیں اور شائری کا باب نکال کر بولی سب سے پہلے آپ مجھے میر تکی میر اور اردو شائری کی تشریف سکھا دیں ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا کھچ بڑے حال کے سامنے سٹیج پڑا کر ایک دم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت زائع کرتا ہے پتہ نہیں میں نے شیر کی تشریف کیا کی اور نصر کا باپ کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا ناہید کے کومل ہاتھ صفے پلٹے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا ٹھیک پانچ پجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئے اور میں نے حیرت سے برامدے میں لگی بڑی گھری کی طرف دیکھا ایک گھنٹہ بھی گزر گیا پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا میں نے زندگی میں کبھی نشا نہیں کیا تھا مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشاور سے نہیں ہوتا کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضاء میں ہوا میں آس پاس کے ماحول میں ہی نشاہ گھل جاتا ہے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جب ان پیئے بینہ کسی گناہ کے بوش تلے دبے اس سرور کا نشاہ لیتے ہیں اس روز میں بھی پورا دن بینہ کسی نشے کے سرور میں رہا مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشاہ آرزی ہوتا ہے عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے میرا نشاہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا میں بے خیالی میں کنگی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکرے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے کاش یہ آئینہ اجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسوں کے لیے دنیا اتنی مشکل جگانہ ہوتی اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں جب بسارت صرف بس صورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بس صورت بدنما نہیں کہے گا یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک ہی بنائی ہوتی پھر تو شاید اس بسارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی اگلی روز انہیت کے گھر کے باہر مجھے ماجد نے دھر لیا ہاں شہزادے یہ کیا چکر ہے ہماری سجن کے گھر وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے میں نے ماجد کو ٹوشن والی بات بتائی ماجد نے ایک لمبی سی سرد آ بھری ہاں میاں یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پر جانے کے چلو ایش کرو میری قسمت میں شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا ارے ہاں یاد آیا یار ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ماجد کو ٹال دیتا کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینک کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رکوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی مگر اس وقت چونکہ ٹوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا اس لیے میں نے بادل نخواستہ چند سطور اور ایک سادے صفے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کرتی وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے منتاثر کن دستخط کر سکے میں جیسے تیسے جان چھوڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بھر گیا آج مرزا صاحبی گھر میں موجود تھے اور سہن میں بیٹھے اپنا حقہ گرگرہ رہے تھے ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاں فوقتاں لکمے دیتے رہے اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لئے ہوتی ہے مدھوش بھلا یہ دروست اور غلط کی تقرار کیا جانے ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شیر و شائری سے کافی لگاؤ ہے اور اسے بہت سارے اچھے شیر بھی زبانی یاد مگر میرے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے چار بجنے کا انتظار کرتا رہتا پل پل کانٹوں پر کارٹ کر گزارتا مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی اس کے حسن کے نور کی پہلی کیران میری آنکھوں میں پڑتی میری نظریں خود بخود جھک جاتی تھی مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پر ہانے کے لیے جاتے ہوئے سات آٹھ روز ہو چکتے ہیں اور ان سات آٹھ دنوں میں میں نے شاید سات پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو برائے راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا پس اس کے ہاتھ اس کے کنگنچوریوں کی کھنکھنا ہاتھ اس کی آواز کا زیرو بم اس کے بالوں کی وہ ایک لٹ لمبی سی لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلا کر اسے تنگ کرتی تھی اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ کلم پکڑنے کا ایک خاص انداز پس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا تا ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پر ہانے کے چکر میں میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے باپ خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس مشک سے میری اپنی دسویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہو گئی میرے میٹری کے امتحانات قریب آ رہے تھے اسکول کی طرف سے دسویں جماعت کو شہر کے مقامی سینما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفیل میں ہیروین کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا سفیز سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا اور جانے کے اسی لمحے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا ناہیت اسی فلم کی ہیروین کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب خری مہویت سے میری دھون سن رہی تھی عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داگ تھپ پہنچ جائی سے بلکل پاک صاف اور مبرہ تھا صبح جا پچانا کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک تمہیں صدمے کے مارے آنکھیں میچے رکھیں کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرائیت کر جانے والے ہوتے ہیں بہت دن تک ہمیں اداس اور بیچین رکھتے ہیں تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے مگر کچھ لوگوں کے خواب صدا خواب ہی رہتے ہیں میں بھی انہی میں سے ایک تھا ناہیت کو ٹوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کوئس تقریباً ختم ہونے کو تھا بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف تین دن ٹوشن اور تین دن ناہیت کی خود اپنے دوہرائی کے لئے مقرر کر دیے تھے میری بیچینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا چند دن بعد یہ تین دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اس تمام مرسے میں ناہیت نے مجھ سے کبھی کورس کے کتابیں اور اپنی ٹوشن کے ہومورٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں کی مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہان کی گفتگو بھی اسی تخلیے میں مقید رہتا تھا اس رات بھی اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے گفتگو میں مصروف تھا گیا اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا جسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہوں میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھنکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا جلدی سے نیچے اتر کا معلومات کی تو باند باند کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی ار گئے گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے نہ میاں کوئی کسی کی چھت پر یوں ہی نہیں نابتہ زور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا دوسرے بڑے میاں من منائے اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت دو کوری کی کر دی کسی اور نے فتوہ صادر کیا ہاں بھئی یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بروں کی عزت اور خیرت کیا جانے پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریب سے واپسی پر لیٹ ہو گئے تھے گھر میں صرف نہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا کسی پروسی نے ان کی چھت پر کسی کو کورتے دیکھا تو شور مچا دیا سایہ شناخت ہوتنے پر فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا مگر اپنے پیچھے افواہوں اور بننامیوں کا ایک سلاب چھوڑ گیا کیونکہ اسی لمحے نہید کو بھی چھت سے سہن میں اترتی سیریوں سے نیچے آتا دیکھا گیا تھا مجھے ان سب پر بہت غصہ آیا کہ وہ نہید جیسی شریف اور باکردار لڑکی پر ایسے الزامات لگا رہے تھے اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا رہا دن کی تقریباً دو بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تہاشا پیٹنا شروع کر دیا سب سے پہلے اببہ جی اور پھر ان کے پیچھے دو بڑے بھائی بھی گھر سے باہر نکلے باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی میں بھی سنگن لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی باہر محلے داروں کی پھیل میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے یہ رہا یہاں گھر میں چھپا بیٹھا ہے جیسے اس کی شکل مکروح ہے ویسے ہی گھناونے کرتوٹ میں ہے اس کلوے کے میں نے حیرت سے خبرا کر ان کی طرف دیکھا جی مگر میں نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے تم نے خوب ابھی بتاتا ہوں انہوں نے جیب سے کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرائیا اب یہ نہ کہنا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا تمہاری تحریر خوب پہچانتا ہوں میلے فنگے میں نے پہلی نظر میں ہی ماجد کے لیے لکھا اپنا خط پہچان لیا اور میری زبان سے حیرت سے بے ساکتا نکلا ہاں مگر یہ خط تو میں نے مگر میری بات ادھوری ہی رہ گیا اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھما اور میرے گال پر ایک زناٹے دار چانٹا پڑ گیا